بہت محنتوں کے بعد بڑی خوششوں کے بعد ملنے والی چیز کہیں میں نے پڑا تھا حضرت علی کرمولا وجود فرماتے ہیں کہ جھوٹ بول کے جیتنے سے بہتر ہے اب سچ بول کے خارجاؤ یعنی کیا قدر ہے کیا اس کی اہمیت ہے ایک سچائی کی جیت میں اور ایک جھوٹ کی جیت میں ایک اتنا فرق ہے جیسے بندرمات ہوتی ہے لوگ ایوارڈز کے اندر بھی میرے ہی پروفیشنل لے لے آپ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے لوگ جان رہے ہوتے ہیں لوگ پن پائنٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے یاد آگیا ہے کہ لطا مگشکر نے ایک دفعہ بہت بڑا ایوارڈ لیا اور مدن مہن صاحب کو ایوارڈ نہیں ملا تو لطا نے کہا کہ مدن جی بڑی زیادتی ہوئی آپ کو ایوارڈ نہیں ملا تو مدن مہن صاحب نے کہا کہ لطا جی آپ کی جیت اصل میں میری جیت ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی کامیابی کو اور اپنی چیزوں کو کسی اور حوالے سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ضرور جی نہیں ہوتا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چوم رہی ہوتی ہے اور آپ بہت جلدی کامیابی ہو جائیں گے آپ اپنے کام سے متمہین ہوں گے تو اس سے بڑی سیکسس کو ہی نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی بات ہوتی ہے if we listen to voice of our conscience we can understand what we are and what we should be آپ کے conscience کو آپ کے اندر کو بہت زیادہ متمہین ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اپنی کامیابی اور ناکامیابی کا افسوس رہو میں ہوں رفاکت علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں road to success youtube channel keep watching